نظرین تیرہ آگست کے دن ایک بہت ہی ڈرومیٹک اور انیکسپیکٹر ڈیویٹ ہوا ہے جس سے ساری دنیا میں ہی حیرت کی لہر دور گئی اور سپیشلی مسلم ممالک میں تو ایک بہت ہی جان اگیز کیفیت داری ہو گئی جب پریزیڈنٹ راپ نے وائٹ ہاؤس سے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ یو اے ای یعنی یونیٹڈ ایرپ ایمیریٹس اور اسرائیل کی درمیان مکمل ڈیپلومیٹک ریلیشنشپ قائم ہو گیا ہے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ مسلم ممالک زیادہ تر ایسی ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ ڈیپلومیٹسی نہیں رکھی اور سپیشلی جو ایرپ سٹیٹس ہیں انہوں نے تو دے ون سے ہی اسرائیل کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا نہ ہی کوئی ڈیپلومیٹسی ان کے ساتھ بنائی نہ ہی ان کی کوئی ایمبیسیز ہیں اسرائیل کے اندر نہ ہی اسرائیل کی ان کے ممالک میں لیکن نائنٹین سیونٹیز میں سب سے پہلے ایجپ نے ایک بیس ٹویٹی کر لی تھی اسرائیل کے ساتھ اور نائنٹین نائنٹیز میں جورڈن نے ایک بیس ٹویٹی کر لی تھی اور ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیونکہ یہ دونوں ممالک جو ہیں اسرائیل کی کیمپ میں چلے گئے ہیں تو پیلسٹائن کا جو فائنل سیٹلمنٹ نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں ان میں ان دونوں ممالک کا بھی کردار ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اسرائیل نے اپنی جو مظالم ہیں فلسطینی لوگوں کے اوپر ان میں کبھی بھی یعنی اتنے سالوں میں کوئی کمی نہیں دکھائی آج بھی غازہ کو انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ دنیا کا سب سے بڑا اوپن ائر پریزن بنائے رکھا ہے غازہ کے لوگ اپنی لینڈ اپنی ائر اپنی جو سی ہے وارٹرز ان میں سے کسی چیز کے اوپر بھی ان کا مطلب کنٹرول نہیں ہے اس طرح ویسٹ بینک کے اندر انہوں نے بے شمار اپار تھائی بولز بنائی ہوئی ہیں جگہ جگہ پہ چیک پوسٹ ہیں اور جو فلسطینی ہیں ویسٹ بینک کے وہ چھوٹے چھوٹے محلوں میں قید ہوئے ہیں اور وہ ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانے کیلئے ان کو ازادی نہیں ہے یو اے ای نے اپنے ڈپلومسی اسرائیل کے ساتھ دورزہ پندرہ سے ہی شروع کر رکھی تھی اسرائیل کے ایمباسیڈر تو دے یونیٹڈ نیشن نے ایک سکرٹ پیجر کیا تھا اور دوہزار اٹھارہ میں ایک سپورٹس پیسٹیول مناقض ہو رہا تھا جس میں انہوں نے اسرائیلی ڈیلیکیشن کو بھی مدود کیا کہ وہ بھی اس میں سالیں اور وہاں پہ اسرائیلی جو کناڑی تھے انہوں نے جوڑوں کا ٹورنمنٹ بول پر جیتا تھا اور اس موقع پہ اسرائیل کی جو سپورٹس منسٹر تھیں ان کو مدود کیا گیا اور انہوں نے اس ایونٹ کو ویٹنس کیا جس میں اسرائیل کا نیشنل آنتم وہاں پہ چلایا گیا اس طرح سے انڈر دو ٹیبل بہت سارے اسرائیلیز کو یو اے میں آنے کی اجازت دی گئی انہوں نے اپنے آئیڈنٹی ڈسکلوز کیے بغیر بہت سارے بزنسز چلانے شروع کر دیئے اور ان کو وہاں اکومنیشنز دی گئی اور ان یہودیوں کی موجود کی جو ہے یو اے میں وہ باعث بنی اس بات کا کہ یو اے آہستہ آہستہ اسرائیل سے ڈپلوماتیکلی قریب آتا گیا ناظرین ڈسیمبر دو ہزار انیس سے وائٹ ہاؤس کے اندر ٹرم ایڈمنسکریشن کے زیرے نکرانی یو ایس، یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان ایک ٹرائی لیٹرال میٹنگز کو زیرسلہ شروع کیا گیا اور انہی میٹنگز کے نتیجے میں یہ اتنا بڑا ایونٹ آج سامنے آیا ہے دو ممالک کے بیش میں ڈپرومیٹک رلیشنز کارب ہو گئے اس اتنی بڑی اکمپلشمنٹ جو اسرائیل اور یو ایس نے پراسک کی ہے اس کے بیچے جو سپیشلی جن لوگوں کا بہت زیادہ اپٹ ہے ان میں چند لوگ ہیں جیسے جیرد کروشنر جو کہ ٹرمپ کے سینئر ایڈوائزر بھی ہیں اور ان کے دامار بھی ہیں اور وہ ایک یہودی ہیں اور اس کے علاوہ ڈیویڈ فریدمنٹ ہے اور مائیکل پومپی جیسے لوگ ہیں جو کہ جنہیں سب کو بہت ہی قطر قسم کا انٹی پیلیسٹائن اور پرو اسرائیل سمجھا جاتا ہے نظرین فلسطین کے اندر جو جنرل عوام ہیں اور جتنی بھی بڑی بڑی ان کی تنظیمیں ہیں جن میں الفتح ہے جو کہ رولنگ پارٹی ہے ویس پینک میں اور ہماس ہے ان سب نے اس جو ایکٹ ہے اس کو بہت زیادہ اس کے پر تنقید کیا ہے اور ناکشی کا اظہار کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یو اے ای نے پریکٹیکلی ہماری بیک سٹیبنگ کیا ہے اور ہمیں حملتر دھوکا کیا ہے اور پلسٹین کا جو قوز ہے اس کے ساتھ سکتداری کیا ہے ابھی کچھ ہی مہینے پہلے جب کوروٹ کا سلسلہ بہت تیزی پہ تھا تو یو اے ای نے ایسا کیا کہ انہوں نے میڈیکل سپلائز فلسٹینین کے لیے بھیجی مگر انہوں نے جہاز کے ذریعے بھیجی اور وہ جہاز دونوں ان کے وہ اسرائیل کے ائرپورٹ پہ لینڈ کیا ہے اس وقت تھی فلسطینیوں نے اور الفتہ نے اس کے اوپر بہت برہمی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کی ایر کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور کیونکہ یہ اسرائیل کے تھو ہمیں دی جا رہی ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلسطینی جو ہیں وہ اس بات کے لیے کتنے سلسٹیپ ہیں کہ ان کے ساتھ سپیشلی ایرپ ممالک جن کے اوپر وہ اتنا ریلائے کرتے ہیں ہمیشہ کہ یہ ہمارے قوس میں ہمارا ساتھ دیں گے ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فلسطینی جو کہ اپنی ازادی کی دو جہد کر رہے ہیں پشلے سیونٹی تری سیونٹی کوئر سے ان کے لیے یہ کتنا تقلیب دے ہیں اور سپیشلی جو ایرپ برادرز ہیں جن کے اوپر وہ ریلائے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے قوس میں ہمارا ساتھ دیں گے اگر وہیں سے ان کی بیک سٹیابنگ چلو جائے تو ان کے لیے کتنی زیادہ تقلیب دے ہیں یہ چیز ناظرین پلسطینیان پریزیڈنٹ محمود عباس نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ یو ای کا یہ ایکشن پلسطینیان قوس کے خلاف ایک اداری ہے اور یہ کہ یو ای کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو انیکسیشن سے روک لیا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے یہ بے بنیاد ہے اور یو ای کا اسرائیل کے ساتھ کوئی ایسا معایدہ نہیں ہوا ہے کہ وہ اس کو انیکسیشن سے روکیں گے یا اس کے جو بھی مظالم وہ پلسطین کے ساتھ کر رہا ہے اور کرتا ہے